تو دوستو فینس کو دیکھنے کو ملا رشمی دسائی کا ایک انیکسپیکٹڈ بیہیوئیر جیسے کہ ہم لوگ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ رشمی دسائی کافی ٹائم سے ہمارے کو دیکھنے کو نہیں مل رہی تھی ان کے فوٹوز ہی کچھ سامنے آ رہے تھے ویڈیوز نہیں مل پا رہی تھی لیکن کچھ ایسا رشمی دسائی نے میڈیا والوں کے ساتھ کرا کہ سارے کے سارے میڈیا فینس جو تھے وہ یہ کہنے لگے کہ یہ تو رشمی دسائی ہی نہیں ہے کہنے کے بعد کیا بدل گئی ہیں رشمی دسائی کیا ہوا ہے آپ کو ویستار سے بتاتے ہیں سواغت ہے آپ کا اپنے چینل بولیوڈ ہائی لیٹس میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ ان دوست ان یاروں کا یار زیتن ساری رشمی دسائی کا بدلنے پر میڈیا والوں نے کافی ہنگامہ سمچھا دیا کہنے لگے کہ یاری رشمی دسائی یہ واقعی مان رشمی دسائی پہلے سب سے عدب سے لحاظ سے بات کرتی تھی ایسا نہیں ہوا کہ رشمی دسائی بدل گئی ہیں بس تھوڑا سا چینج آ گیا ان کے بیہیوئر میں میں آپ کو بتانے والا ہوں جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ رات کو ہمارے ریڈ گارپٹ پہ صرف رشمی دسائی دیکھنے کو ملی شناز گل نہیں ملی تیجیسی پرکاش نہیں ملی کوئی بھی نہیں ملا دکھا تو کون صرف رشمی دسائی جب فینس نے رشمی دسائی سے پوچھا جتے میں میڈیا والے سب نے پوچھا کہ آپ اترا کھنڈ گئی تھی کیا کہا رہا کتنے مزے گرے بتائیں چاہتی تو رشمی دسائی نے سارے میڈیا والوں کو ساروں کے ساروں کو جواب دیا اور بڑی ہی عزت سے بتایا ملد اور سیلی بریٹیو کی طرح نہیں تھی کہ اپنے اپنے ایڈیٹیوڈوں میں رہنا آنا فوڈو کی چوانوں چلے آنا نہیں رشمی دسائی نے سب سے بڑی ہی عدب سے بڑی ہی پیار سے سب کے سوال کو جواب دیئے اور یہ بتایا کہ وہ اترا کھنڈ میں کتنے زیادہ انجوئی بھی کر کریں تو بس یہی بیہیوئر میڈیا والوں کو بہت پسند آیا